موسیقی موسیقی Praise the Lord مسیح اسو کے خوبصورت نام میں آپ سب دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میرا اسلام پہنچے بہت ہی خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارا آسمانی باپ جس کو ہم باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں ایک نئی صبح دکھاتا ہے روشنی دکھاتا ہے ہوا پانی اور یہ ساری خوبصورت چیزیں اس نے ہمارے لئے بنائی اور کتنا اچھا ہے کہ ہم صبح صویرے اٹھ کر اس کا ان تمام برکتوں کے لئے شکر گزار ہوں عزیزوں آج پھر آپ کے ساتھ ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلام کی طرف چلے ایک بریٹ لیں گے موسیقی 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 ویلکم پاسٹر جی بہت شکر گزار ہوں آپ کی آپ ہمارے ساتھ یسو سنگ سویرہ میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور ببرکت کلام ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے ویورز نے بھی بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ انہوں نے بہت برکت پائی میں خدا یسو مسیح کا بہت شکر گزار ہوں یہ سارا آنر یہ ساری حمدستائش اور پرسیش اسی کے نام کی ہے اور میں اپنی منادی نہیں بلکہ اس کے نام کی منادی کر رہا ہوں اور یہ اس کی برکت ہے کہ وہ اپنے پاک رو کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے اور اس کی برکت صرف یہ نہیں کہ وہ سکھاتا ہے اس کی برکت یہ بھی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں آمین جی اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں میں چاہوں گی کہ آپ دعا کے ساتھ آج کے کلام کو شروع کریں خدا وندہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اس روشنی کے لیے خدا وندہ تیری برکت چاہتے ہیں اور جب تیرے کلام کو خدا وند پڑھا جائے خدا وندہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے تو خدا وندہ تیرا پاک رو نہ صرف اس جگہ پر بلکہ جب جب یہ کلام سنا جائے خدا وندہ باعث برکت ہو لوگوں کے لیے سمجھ کا باعث بنے اور خدا وندہ توبہ تاکن کی نوبت آئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین جی پاسٹر جی کون سا حوالہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم خدا وند کے زندگی بخش کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا پانچوہ باپ اس کی ترتالیس سے ارتالیس آجتہ دیکھیں گے عزیزوں میرے ساتھ نکالیں متی پانچ باپ اس کی فورٹی تھری سے فورٹی ایٹھ تک تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے اداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر نی برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائی ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ خدا باپ کے زندہ اور پاکلام کے پڑے اور سونے جانے پر اس کی برکت ہو آمین آمین آج کچھ آیات زیادہ ہیں لیکن سب باتوں پر تو غور نہیں لیکن جو میں مقصد ہوتا ہے نا جو آیتوں کے اندر بات چھپی ہوتی ہے ایکشلی یہاں پر خدا ایک اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے ہمیں ایک نئی ڈریکشن دکھانے کے چکر میں ہے چکر اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ہم کلام کو سنتے ہوئے سمجھ نہیں پاتے ہم دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے اور انسان اپنی اکل میں ہی گمراہ ہو جاتا ہے اب اگر اس پورے باپ کو دیکھے تو بار بار لکھا گیا بہت سارے حکم ہیں جو دیئے گئے ہیں اور انہی حکموں کو خدا انہی اسمسی دھراتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرنا اس طرح سے نہ کرنا اور یہاں پر آ کر یہ بات کی گئی ہے کہ دیکھو لکھا گیا ہے کہ دشمنوں سے اداوت لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو یہ بڑا مشکل کام ہے ایکچلی دشمن سے محبت محبت لفظ دشمن جو ہے نا وہ نفرت کی پہچان ہے دشمن کیسے ہوتا ہے کوئی جب کوئی آپ کے خلاف ہے خلاف آپ کی سوچ کے خلاف ہے آپ کی مرضی کے خلاف ہے آپ کے رتبے کے خلاف بھی آ جاتا ہے نا انسان تو وہاں پر بھی ایک دشمن ہی آ جاتی ہے دشمن ہی آ جاتی ہے اوہ یہ میرا سٹینڈر نہیں ہے میں ایسے لوگوں سے نہیں ملتا آپ بہت سارے لوگوں سے آپ سنیں گے اپنے شہر کا سٹینڈر ایک لوگوں کے اندر پھسا ہوا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں فلان شہر کا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں میں فلان ملک کا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں میں فلان مذہب کا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں یہ دشمنی ہے یسو مسیح ہمیں اس انسانی سوچ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں اور جو انسانی سوچ سے باہر آ جاتا ہے نا وہ خدا کے روح کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر خدا کی جو برکتیں ہیں نا وہ کہتا ہے لکھا کہ اس کا سورج چمکتا دونوں کے لیے نیک اور برد کے لیے بھی اچھے اور بروں کے لیے بھی اس کا میم برستا ہے ہر ایک کے لیے لیکن اس کا بیٹا یسو بھی کیا ہر ایک کے لیے بلکل خدا یسو سی بھی ہر ایک کے لیے آئے اس دنیا میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی دنیا سے کسی خاص مذہب سے نہیں کہ صرف یہودیوں سے یا کرسنوں سے یا مسلم سے کسی اور مذہب کی بات نہیں ہے دنیا کی بات ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اب وہ جب اپنے بیٹے یسو کو بھیجتا ہے قربان ہونے کے لیے دنیا کا گناہ اٹھا لینے کے لیے تو وہ کس کا گناہ ہے صرف آپ کا یا صرف میرا بلکل نہیں پوری دنیا کا گناہ ہے پوری دنیا کا گناہ اٹھا لینے کے لیے ہر مذہب کے لوگ ہر مذہب کے لوگ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے اب مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد میں مسیحی نہیں ہوں مجھے توبہ کرنی اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اور کسی غیر قوم والے کے لیے یسو کے پاس آنا یہ دونوں کے لیے ایک ہی برابر ہے لیکن جب کوئی غیر قوم کا آتا ہے تو وہ اپنے مذہب کی تعلیم سے واقف ہوتا ہے لیکن جب وہ سچائی سے واقف ہوتا ہے جب وہ خدا کی قدرت سے واقف ہوتا ہے خدا کے بھیجے ہوئے اس کلام سے واقف ہوتا ہے جسے ہم یسو مسیح کہتے ہیں تو اس کی زندگی میں تبدیل یہ آتی ہے اب یہ ہے خدا کو جاننا کس میں یسو مسیح میں ہو کے تو جب ہم یسو مسیح کو جان جاتے ہیں تو پھر ہم دشمن دشمن نہیں لگتا پھر ہمیں ان پہ بھی پیار آتا ہے بلکل جی اسی کلام میں ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریٹ لیں گے موسیقی ویلکم بیک جی پاسٹر جی ہاں جی میں شروع میں بھی کہا کہ ایک آیات کچھ زیادہ ہے لیکن اس کے مقصد کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب کچھ آیات ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے محبت کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہو تو تم اپنا عجر پا چکے کیونکہ محصول لینے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں اب محصول لینے والے وہ لوگ ہیں جو شہر کے دروازے پر رہتے ہیں اور ہر ایک آنے جانے والے کے ہاتھوں میں ان کے سرب کے اوپر دھرے ہوئے بوچ اور ان کی ہر چیز پر ان کا جو ہے نظریں لگی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو بزنس کرتے تھے ان کو وہ بڑا عزیز سمجھتے تھے کیونکہ ان سے ان کو پرسنٹیج ملتی تھی زیادہ پرسنٹیج ملتی تھی جن سے ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے اور اس لیے وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں جن سے ان کو کچھ ملتا ہے اب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم محصول لینے والوں کی مانت ہو ہمیں اپنی محبت جو ہے وہ کسی لالچ پر نہیں قائم کرنی اور جو لالچ کر کے محبت کرتا ہے وہ مسیحی محبت نہیں ہے اور جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے کسی ایک شخص سے نہیں کسی دو سے نہیں کسی خاص مذہب سے نہیں لکھا ہے کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس نے اپنا اکلاو تھا بیٹا کیا صرف آپ کے لئے کیا صرف میرے لئے پوری دنیا کے لئے پوری دنیا کے لئے اس کی محبت محدود نہیں لا محدود ہے جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں سے بھی آگے کی اس کی محبت ہے جہاں تک ہماری سوچ جا سکتی ہے اس سے بھی کہیں آگے کی باتیں وہ کرتا ہے اس لئے اس کی محبت میں اور ہماری محبت میں فرق ہے اور پھر وہ اپنی اس محبت کو ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ محبت آ جائے گی تو تم اپنے دشمنوں سے محبت کر سکو گے محبت کرو گے لیکن محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے کہ خدا نے بھی ایسا کیا اس کے بیٹے نے بھی ایسا کیا اور اب یہ ہمیں بھی کرنا ہے اور جب ہم اس محبت کو لے کر آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں دشمن دشمن نظر نہیں آتے پھر ہمیں ان کے اندر بھی پیار نظر آتا ہے اور ہم پیار دکھانا چاہتے ہیں اور ہم پیار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی پھر آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح وہ کامل ہے اسمانی باپ اسی طرح ہم بھی کامل ہوتے چاہتے ہیں کچھ کامل کرنا کسی چیز کو بنانا کسی چیز کو بنانے کے بعد آگے چلا دینا اور وہ کبھی ختم نہ ہو یہ صرف باپ کے اندر یہ خوبی ہے کیا محبت جو ہے اسے ہم لفظوں میں پرو سکتے ہیں ایمان کو بھی نہیں پرو سکتے کچھ اگر اپیزوڈ ہم پیچھے جائے تو اس وقت ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایمان امید محبت تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے افضل ان میں محبت ہے یہ ساری باتیں جو نا یہ محبت کے اوپر ہے محبت اور کچھ نہیں محبت کو اگر آپ دیکھنا محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یسو مسیح کو محسوس کرنا شروع کر دیں اس کو اپنے اندر لینا شروع کر دیں اس کی باتوں کو اپنے اندر لینا شروع کر دیں اور خدا کے کلام میں یہ بات جو لکھ دی گئی ہے کہ اپنے دشمن سے محبت کرنا یہ انتہائی مشکلہ پاسٹر جی ایک سوال ایک دم ذہن میں آگیا آپ نے کہا کہ یسو کو محسوس کنا ہے لیکن یسو تو آج سے دو ہزار سال پہلے زمین پر تھے تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کیسے محسوس کر سکتے ہیں خدا ون یسو مسی نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لئے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں ایسا ہی ہے نا جی بالکل ایسا ہی ہے دوسرا مددگار کوئی مدد کے لئے پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے یہاں پر کچھ کم ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آ جائے کہ جی میرا یہ کوئی آفیس کا کام ہے یا فلان شخص کے پاس کوئی کام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تو میں کہوں گا اوہ اچھا میں خود تو نہیں جا سکتا کسی دوسرے سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار یہ ساتھ جانا ان کے اور ان کو بتانا کہ میں نے بھیجا اور پھر ایک ٹائم اور بھی آیا کہ ایسا کرتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ جا کر دکھانا یہ گواہ ہی دے گا کہ میں نے تجھے بھیجا پھر اب تیسرا ایک اور دور آ گیا ہم کال کر کے تو کسی کو بتاتے ہیں میرا فلان شخص آ رہا ہے اس کو ایسے ہی ہینڈل کیجئے گا جیسے کہ آپ مجھے ہینڈل کر رہے ہیں اب پاک روح دنیا میں اس لیے آیا کہ پاک روح کے اندر ہم خدا مند یسو مسیح کو بھی دیکھتے ہیں اور خدا باپ کو بھی دیکھتے ہیں آمین وہ ایک ایس ایم ایس کی طرح بھی ہے ایک کال کی طرح بھی ہے ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جو کہ ہمیں لے کر چلتی ہے اگر آپ نے کبھی دیکھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کئی پولیس کی گاڑی گزر نہیں ہو ایمرجنسی میں یا فائر برگیڈ کی گاڑی گزر نہیں ہو یا ایمولنس کی گزر نہیں ہو تو اس کی پہچان کیا ہے سائرن بجرہ ہوتا ہے اب مجھے جب کوئی اپنا دشمن نظر آتا ہے نا تو پاکرو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ میرے اندر سائرن بجانے شروع کر دیتا ہے وہ مجھے الیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اپنی دشمنی نہ یہاں پر نکالنا اپنے اندر کا غصہ یہاں پر نہ نکالنا اور پھر یہ پاکرو کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے ہیڈل کرتا ہے اور پاکرو کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اتمنان سے تحمل سے محبت کرتے ہوئے وہ ہمیں ہر مشکل جگہ سے نکالتا ہے ہر مشکل جگہ سے نکالتا ہے زبور 23 میں لکھا خواہ موت کے سایہ کی وادی میں کسی بلا سے نہیں دروں گا دشمنی ایک بلا ہے وہ ایسی ایک وادی ہے کہ جس میں سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے اور ہر روز گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ اس کی محبت ہے کہ اس کے پاکرو کے وسیلہ سے کس طرح ہم آسانی سے اس مشکل میں سے گزرتے ہیں اور پھر ہم کسی سے پیار کر سکیں کسی سے محبت کر سکیں ملکل اس کلام کو ہم اس پر چھوڑیں گے اور پھر آگے ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عزیزو کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے موسیقی 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 ویلکم بیک جی پاسٹر جی دو تین باتوں پر غور کیا اور آخر میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محصول لینے والے کی بات ہوئی اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے اب غیر قوم کے لوگ کون ہیں اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو اب یہ غیر قوم والے کون ہے کون غیر قوم بن جاتا ہے وہ جو خدا کی پلیننگ کے اندر شخص نہیں آ رہا خدا کی پلیننگ کیا تھی خدا تو محبت کرتا ہے اور خدا آگے پھر یسو مسیح اس محبت کو سکھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو آپ کو اور مجھے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں محبت کے دائرے میں رہنا ہے اور محبت جو ہے کہتے ہیں کہ محبت محدود نہیں بلکہ لا محدود ہونی چاہیے جیسے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی اب جب اس کنڈیشن میں ہم آ جاتے ہیں تو ہم غیر قوموں کے لوگ جو نا لکھا وہ بھی ایسا ہی کرتے محبت کرنے والوں سے محبت بھائیوں کو اسلام باقی اور زندگی میں کچھ نہیں ہے لیکن یسو مسیح کی جو تعلیم ہے وہ فرق ہے وہ فرق کیوں ہے کہ وہ ہر وہ شخص غیر قوم کا ہے جو خدا سے محبت نہیں کرتا جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتا جو اپنے لیے دشمنوں کو پیدا کرتا ہے وہ خدا کی پلاننگ کے لوگ نہیں ہیں ہمیں دوست بنانا ہے خداوند یسو مسیح ہمیں دوست بناتا ہے وہ ہمیں بھائی کہتا ہے وہ ہمیں ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے وہ ہمیں آسمان پر چلا گیا زندہ اور وہ کہتا ہے میں پھر آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہتا ہے وہ پھر ایک نیا شہر ہوگا ایک نئی جگہ ہوگی ایک نیا ملک اور نئی ایسی زندگی ہے جہاں پر ہم سب ہوں گے لیکن وہ تو امانداروں کی بات کرتا ہے ہر وہ شخص غیر قوم کا بن جاتا ہے جو اپنے اندر ایمان نہیں رکھتا ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے جب ایمان میں مضبوط ہوں گے تو جہاں یہ لکھا نا کہ غیر قوم کے لوگوں بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے کس کی طرح کامل ہونا ہے آسمانی باپ کی طرح اب آسمان پر بیٹھا وہ باپ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اگر دیکھ لیں گے تو مر جائیں گے لیکن اس جیسا وہ کامل ہے وہ ایسا شفاف ہے وہ ایسا پاک ہے وہ ایسا صاف ہے وہ اس کے عبر جو ہے وہ چیزوں کو پاک کر دیتا ہے جہاں اس کی حضوری ہے وہاں پر انسان کھڑا نہیں رہ سکتا اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی طرح بن جائیں جس طرح تمہارا آسمانی باپ ہے اس کے اندر غنہ نہیں ہے اس کے اندر غنہ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نہ وہ بھی غنہ سے پاک ہو گندگی سے پاک ہو اس کے اندر گندی سوچ نہ ہو وہ دیکھتا گند نہ ہو وہ سنتا گند نہ ہو اور وہ بولتا بھی گند نہ ہو اور گند کیا ہے گند وہ ہے جو ہم دنیا میں سیکھتے ہیں جس سے دشمن بنتے ہیں اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ خدا کی خوبیوں میں سے ایک ہے اگر ہم کسی کے کمر کے پیچھے کسی کی پیٹ پیچھے ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو یہ خدا کا کام نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ایمان کی مضبوطی سے آگے بڑھتے رہنا اور محبت جو ہے وہ اپنے اندر رکھنی ہے کیونکہ یہ خدا کی پہچان ہے آمین بہت خوبصورت میسیج تھا آج کا کہ ہمارے اندر محبت ہو بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ میرے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں کو بھی خوبصورت کلام کے بارے میں بتا سکیں سکھا سکیں تینکیو ویری مچ گوڈ بلیش عزیزو بہت ہی خوبصورت کلام تھا جیسے کہ کلام میں لکھا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں اس کے ساتھ ساتھ کلام میں لکھا ہے ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے تو عزیزو ہمارا پاسٹر ندیم کے ساتھ جو ٹاپک چل رہا ہے ایمان پر اس کے ساتھ ساتھ کلام میں جیسے لکھا ہے کہ محبت ان میں افضل ہے تو عزیزو جب محبت ہمارے اندر ہوگی تو ایمان کی مضبوطی بھی ہم میں ہوگی امید ہمارے اندر ہوگی کہ خدا وی سمسی جو کہ ہمارے لیے اس دنیا میں آئے ہمارے لیے ہمارے دکھ اٹھائے سلی پر ان کو لٹکا دیا گیا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے آسمان پر چڑ گئے اور یہ امید ہمارے اندر ہوگی کہ وہ ایک دن ہمیں لینے کو پھر آنے والے ہیں یہ ساری باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا فضل خدا باپ ہمیں بخشے تاکہ ہم اس کے کلام میں بڑھ سکیں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ ہمارے ساتھ تھے آج کی برکت جو میں نے پائی آپ نے بھی وہ برکت پائی اور خدا کا جو پیار ہے جو محبت ہے کیونکہ خدا محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک سے پیار اور محبت رکھ سکیں کیونکہ خدا کے کلام میں فرق طریقوں سے محبت کو بتایا گیا ہے بتایا کیونکہ ایک بہن بھائی کا محبت ہے ایک ماں باپ کے ساتھ محبت ہے دوستوں کے ساتھ محبت ہے لیکن خدا کی جو محبت ہے وہ ان سب محبت سے فرق ہے وہ لاسانی ہے وہ بغیر کسی مقصد سے محبت رکھتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ وہ محبت ہمارے اندر بھی ہو بہت شکر گزاروں آپ کی کہ آپ نے آپ ہمارے ساتھ رہے اگر کوئی سجیشن ہو کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کی سکرین پر ہیں اگلا پروگرام نہ دیکھنا بھولیے گا بہت شکر گزاروں آپ کی خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو اور بڑی برکتے آمین